فرنس آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ اپنا جو ایک پیٹیم والٹ ہے اس سے دوسرے پیٹیم والٹ میں پیسے بھیجو گے کیونکہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جو نئے یوزرز ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے جو پیٹیم والٹ ہے اس کا جو بیلنس ہے دوسرے پیٹیم والٹ میں ٹرانسور کرتے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ والٹ ٹو والٹ بیلنس ٹرانسور کرو گے تو اس کے لیے یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو پیٹی ایم اپلیکیشن کو اوپن کرنا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ آپ کو بیلنس اینڈ ہیٹری پہ آ جانا ہے یہاں پہ آپ کو جو پیٹی ایم بیلنس ہے وہ یہاں پہ چیک کر لینا تو میرے اس میں دو روپے پڑے ہیں آپ کے اس میں جتنے بھی روپے پڑے ہیں وہ یہاں پہ آپ پے کر سکتا ہو میں نے یہاں پہ دو روپے ڈال رکھے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بیک آنا ہے یہاں پہ پیٹی ایم کی ہوم سکرن پہ اس طریقے سے آ جانا ہے یہاں پر آپ کو کرنا کیا آئی کہ یہاں پہ آپ کو اس کو لیٹسٹ ورزن میں ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو کرنا کیا آئی کہ اوپر کیوں اور یہاں پہ ایک اپشن ملے گا سینڈ منی کا تو یہاں پر یہ سینڈ منی کا جو کولا میں اسی میں سے آپ سینڈ منی کر پاؤ گے یہاں پر جو آپ پیٹی ایم ٹو والٹ ہم دوسرے پیٹی ایم والٹ میں بھیجیں گے تو اسکین اینڈ پے پہ کلک کر کے ہم دوسرے سے بھیج سکتے ہیں دن یہاں پہ یو پی آئے ڈال کے آپ موبائل نمبر سے بھیج سکتا ہو تیسرا خود کے اکاؤنٹ میں یہی پہ بھیج سکتا ہو اور دن یہاں پہ آپ کسی کے بھی بینک اکاؤنٹ میں بھیج سکتے ہو تو ہم کیا کریں گے کہ ہم ہمارے خود کے یہاں پہ اکاؤنٹ میں نہیں بھیجیں گے ہم کسی دوسرے کے یہاں پہ پیٹیم والٹ میں بھیجیں گے تو اس کے لئے یہاں پہ scan and pay کا ایک option ہے اس پہ آپ کو click کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کا جو qr code ہے guys وہ یہاں پہ آ جائے گا اب آپ کو کرنا کیا ہے یہاں پہ جو نیچے یہاں پہ آپ کا جو contact number ہے وہ یہاں پہ show کرے گا اگر آپ نے پہلے کبھی payment کیا تھا تو یہاں پہ show کرے گا ہم یہاں پہ اگر payment نہیں کیا تھا تو یہاں پہ enter mobile number کی بول رہا ہے تو آپ کو اس پہ click کر دینا ہے then اس کے بعد میں یہاں پہ guys اس طریقے سے کھل جائے گا تو یہاں پہ آپ کو وہی والے جو mobile number ہے جس کا سامنے والے کا جو paytm بنا ہوا ہے وہ mobile number یہاں پہ ڈالنا ہے example کے لئے میرا یہاں سامنے والے کا mobile number ہے میرے پاس تو وہ یہاں پہ میں ڈال دیتا ہوں اس کے بعد میں guys یہاں پہ جیسے number ڈالو گے آپ کو number پہ click کر دینا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ اس طریقے سے option آ جائے گا اگر آپ نے پہلے کبھی ان سے payment کیا تھا تو یہاں پہ ان کے history آ جائے گی اگر نہیں کیا تھا تو یہاں پہ جو pay والا section ہے اس پہ آپ کو click کرنا ہے then یہاں پہ آپ کو amount ڈال دینا میں one روپے یہاں پہ ڈالتا ہوں یہاں پہ one روپے ڈالنے کے بعد میں نیچے میری bank سکٹے گا تو ہم کیا کریں گے wallet to wallet بھیجیں گے تو ہمیں bank سے نہیں بھیجنا ہے تو اس پہ کیا کریں گے اس پہ click کریں گے اس کے بعد میں یہاں سے ہم bank change کر لیتے ہیں تو ہم یہاں پہ paytm wallet پہ click کر لیتے ہیں اس کے بعد میں pay والے section پہ click کر دیتے ہیں یہاں پہ جیسے pay والے section پہ click کرو گے آپ کا جو transaction ہے وہ successful ہو گیا ہے یہاں پہ payment ہمارا successful ہو چکا ہے تو اسی طریقے سے گائیس یہاں پہ آپ ایک paytm wallet سے دوسرے paytm wallet میں money transfer اسی طریقے سے آسان طریقے سے کر پاؤ گے موسیقی